تو میں ہوں اجیت اور آپ دیکھر اپنا خود کا پیارا اس چینل ایک اٹیک ویڈیوز دوستو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو میرے بھائی پی ایم کسان یوجنا میں لاب لے رہے ہیں جن کو سال میں تین قسطوں میں دو دو ہزار روپے آ رہا ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کن لوگوں کے پیسے آنے ہیں اور کن لوگوں کے پیسے نہیں آنے ہیں کیونکہ دوستو کچھ لوگوں میں افواہ چال رہی ہے کہ یہ سبی کے پیمنٹ آ رہی ہے جن کو جیسے چار قسطیں آنے کے بعد ان کا اکاؤنٹ جو ہے ان ایکٹیو کر دیا گیا تھا اور کچھ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیسی کرنے کے بعد یہ پرسیس جو ہے ان ایکٹیو جو ہے ایکٹیو میں تبدیل ہو جائے گا ان کے لیے یہ میں سپیشلی ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو ویڈیو کو شروع سلے کر انت تک جرور دیکھئے اور اگر اس بند میں اگر آپ کے کوئی بھی کوئی رہی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھئے میں آپ کو اس کا رپلائی بھی دوں گا اور دوستو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بڑی آئے ہیں اور ویڈیو کو پہلی بڑی دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یا پر آپ کو ریڈ کڑ کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا یا پر آپ کو پریس کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور دوستو میں اس طرح کی نئی نئی ویڈیو بڑھاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملتا رہے ہیں اس لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹسکیشن بیل کو دبا کے آل پر کلک کر دیجئے اور دوستو یہاں پر میں بھی آپ کو سرچ کر لیتا ہوں یہاں پر پی ایم کسان پی ایم کسان ڈوٹ جو وی ڈوٹ ان یہ میں لکھ کر یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں اور دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر پیسہ صرف ان لوگوں کا یعنی ہے جن لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ جن کے پاس جمین ہے اور جن کے نام پر اپنی لینڈ ہے ان کا ہی پیسہ آنا ہے اور کسی کا اس میں پیسہ نہیں آنا ہے اور دوستو اگر کسی کا کسی کا ملوپ پیسہ آ رہا ہے کسی گلتی کی وجہ سے ان کے پاس جمین بھی نہیں ہے اور اس کا پیسہ آ رہا ہے تو دوستو بہت جلد اس کا جو ایک ایکٹیو کاؤنٹ ہے ان کو ان ایکٹیو کر دیا جائے گا اور جو میرے بھائی inactive والے ہیں اور جو سوچتے ہیں کہ ہمارا پیسہ آئے گا جو inactive status ہے میں ابھی آپ کو live دکھانے والوں کہ ان کا پیسہ آئے گا جن نہیں آئے گا یہاں پر ابھی میں سرچ کر لیتا ہوں یہاں پر beneficiary status پہ یہاں پر میں ابھی سرچ کر لیتا ہوں یہاں پر میں اپنا ادار نمبر ڈال دیتا ہوں اور get data پہ click کر دیتا ہوں اور دوستو میں نے یہاں پر اپنا دار نمبر ڈال دیا اور یہاں پر میں get data پہ click کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا status جان لیتے ہیں اور دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے جو dashboard پہ یہاں پر جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا status اس میں میں آپ کو پوری اچھی طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور دوستو یہاں پر جن کا status inactive ہے اور دوستو یہ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ inactive کیوں ہوا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر یہ reason دیا گیا ہے beneficiary is inactive due to eligibility اور دوستو کیونکہ جس طرح سے میں نے جس کا یہ check کیا ہے وہ اس کے لیے eligible نہیں تھا اور انہوں نے یہ form fill کر لیا اور یہ دیکھئے اس کی پہلے first installment بھی آگئی second بھی آئی اور third بھی اور fourth بھی آگئی اور دوستو آپ بھی یہ دیکھئے یہ payment بہت پرانی ہو چکی ہے اور منلوکی یہ اب 2020 سے پہلے کی آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی payment نہیں آئی ہے اور تب سے لے کر آج تک inactive چال رہا ہے کچھ میرے بھائی بول رہا ہے کہ اس کا active ہو جائے گا اور دوستو active صرف ان لوگوں کا ہو سکتا ہے چانس ہیں پکا نہیں شیور نہیں بتا سکتا جن لوگ کے پاس اپنی land ہے اور وہ اپنا land جو اس کا جو farm ہوتا ہے اس کو fill کر کے پیم کسانی ہو جنہ کا form fill کر کے اور اس کی جمع بندی وہ لگا کر اپنا bank account لگا کر پھر سے اپنے جو agriculture department بھی جا کر اس کو submit کرواتے ہیں اس کا یہ payment آنے کے chances ہیں اور دوستو اب میں آپ کو active جو ہے status وہ میں آپ کو چیک کر کے کسی کا بتا دیتا ہوں اور دوستو اب اس میں میں ایک اور آپ کو جو میں نے کسی اور کا کھول لیا ہے جس کی payment لگاتار آ رہی ہے دو ازار کی جو کسٹ آ رہی ہے ان کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کا status جو ہے active show کر رہا ہے اور یہاں پر active کے لیے کوئی بھی reason نہیں show کر رہا ہے اور جو اس کا جو ہے registration date ہے وہ ہے 27 February 2019 ہے اور یہ اس کی 9 کسٹیں آ چکی ہیں ابھی جو ایک طریق کو ایک جنوری جو ایک جنوری 2022 کو نئے سال کا جو نیا gift دیا جانا ہے پردان منطری کی طرف سے ان کے لیے اب اس کی دسمی کسٹ آنے والی ہے اور دوستو اس میں دسمی کسٹ صرف ان لوگوں کی آئے گی جن لوگوں کو یہاں پر status active ہے اور جن کا inactive ہے ان کی payment نہیں آئے گی اور اگر آپ کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہماری payment آ سکتی ہے تو دوستو میں guarantee کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی payment کبھی نہیں آئے گی اور اب آپ ادھر ادھر کے چکر مت کٹیے کسی بھی online cafe میں جا کر اس کا status active نہیں ہوگا آپ کسی کو پیسے دے کر یا آپ سوچتے ہیں کہ کسی cafe میں جا کر ہم اس کو پچاس سو روپے دیں گے اور یہ status active ہو جائے گا لوگ پیسے بنانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور دوستو میں آپ کو صرف صحیح جان کر دیتا ہوں کیونکہ جو میں نے یہاں پر بتایا ہے ایسا ہی ہوگا یہ میں guarantee کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور دوستو جن کا active payment ان کی آئے گی اور ایک جنوری کو payment آنی ہے اور جن کی payment آنے والے یہ ان کو میں ڈیر ساری بدایاں دیتا ہوں اور یہ جو active کروانا چاہتا ہے ان active کو active کروانا چاہتا ہے جن کے پاس زمین ہے وہ اپنے جو agriculture department بھی جا کر اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں اور دوستو وہ بھی پکی بات نہیں ہے کہ اس کی آنے لگ جائیں گے لیکن ان کو تب تک wait کرنا ہوگا جب تک وہ نہیں آتے ہیں اور دوستو آئی ہوپ کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ جن کا payment 2022 میں آنے والا ہے اور کنٹ کا payment نہیں آنے والا ہے اور دوستو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے تو ابھی سے میری ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور اپنے دوستو کے ساتھ کر دیجئے شیئر اور اگر اس کے سباند میں آپ کی کوئی بھی کوئیری تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھیں میں آپ کو سکر پلائی جرور دوں گا بہت اللہ مل دیکھ سی نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے تنیواج جائیں مجھے کنٹ